سوال یہ کہے گئے کہ اگر خدا کو عقل سے پہچانا جاتا تو اتنے سارے عقل انسان اور سائنس دان ہیں جو بلاخر عقل رکھتے ہیں وہ کیوں خدا کا انکار کرتے ہیں یا کسی اور خدا کو خدا مانتے ہیں تو دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو عقل سے ثابت ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ کچھ شبہات یا جسے کہنا چاہیے موانے جو اکثر عقل ایسا ہوتا ہے کہ ایک مطلب بہت واضح ہوتا ہے لیکن پھر بھی انسان اس کا انکار کر رہا ہوتا ہے کیوں انکار کر رہا ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ مطلب واضح نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں کچھ شبہ چل رہا ہے اچھ شبہ کی وجہ سے وہ انکار کر رہا ہے بلکل اسی طریقے سے مثال کے طور پر اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہوں اور آپ کے برابر میں ایک شخص ہو جو نابی نہ ہو اور آپ کو اللہ نے آنکھیں دیئے ہیں آپ سورج کو دیکھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے بلکل بدی ہے سب کے سامنے یعنی دلیل کا محتاج نہیں ہے سورج نکلا ہوا ہے روشنی ہو رہی ہے سب دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کے برابر والا شخص کیونکہ اندھا ہے وہ کہہ گا کہ میرے لئے دلیل سے ثابت کرو جب تک میرے لئے دلیل سے ثابت نہیں کرو گے میں کیسے معلوم آپ کہیں کہ بھائی بدی ہی ہے سب کو نظر آ رہا ہے واضح کہ خداون نے سورج موجود ہے روشنی موجود ہے اس کے باوجود تم انکار کر رہا ہے تو وہ جو انکار کر رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مطلب بدی ہی نہیں ہے یا واضح نہیں ہے یا عقل سے اس کو ثابت نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس میں کوئی فالٹ ہے کوئی مانے موجود ہے اس وجہ سے وہ انکار کر رہا ہے شبہ اس کے ذہن میں موجود ہے ان شبہات کی وجہ سے وہ درک نہیں کر پا رہا ہے تو یہ موانے سبب بنتے ہیں کہ انسان ایک عقلی چیز کو بھی انکار کر دیتا ہے یا بدی ہی چیز کو بھی انسان انکار کر دیتا ہے یہ ایک سوال کیا گیا دوسرا ایک سوال یہ کیا گیا کہ اتنے مذہب ہیں دنیا میں یہ تمام کے تمام مذہب کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کا جو خدا ہے وہی سچا خدا ہے اور وہی صحیح خدا ہے ہندو کہتا ہے کہ میرا خدا صحیح ہے مسلمان کہتا ہے میرا خدا صحیح ہے یہودی کہتا ہے میرا خدا صحیح ہے عیسائی کہتا ہے میرا خدا صحیح ہے زرتش یا آتش پرست کہتے ہیں کہ ہمارا خدا صحیح ہے جتنے بھی عدیان ہیں گے وہ سب کے سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جس کو خدا مانتے ہیں وہی اصل خدا ہے اب کیسے پتہ چلے کہ اصل خدا کیا ہے کون سا خدا صحیح ہے آیا جو ہندو جس خدا کو مانتا ہے وہ خدا صحیح ہے عیسائی جس خدا کو مانتا ہے وہ خدا صحیح ہے یہودی جس خدا کو مانتا ہے وہ خدا صحیح ہے یا دوسرے اور مذہب جس خدا کو مانتے ہیں فیصلہ کیسے ہو کہ کس کا خدا صحیح ہے قرآن مجید میں خدا کو جو پہچانوایا گیا ہے وہ دلیلوں سے زیادہ خدا کو خدائی کمال کے ذریعے سے پہچانوائے گیا ہے یعنی کیا مطلب یعنی پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ واضح کیجئے کہ خدا کیسا ہونا چاہیے اب اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ اگر کوئی خدا ہو تو کیسا ہونا چاہیے مثال کے طور پر تو ایک جملے میں جو آپ کی عقل جواب دے گی وہ یہ دے گی کہ خدا ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں ہر کمال موجود ہو کوئی عیب اور نقص نہ ہو پس جس خدا میں بھی کوئی عیب اور نقص پائے گیا اس کا مطلب ہے وہ خدا نہیں ہے ہر اعتبار سے اس کے اندر کمال موجود ہو اس کا علم باکمال ہو اس کی قدرت باکمال ہو اس کی بینیازی باکمال ہو اور اس کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اپنی کمال پر پہنچی ہوئی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا وہ ہوتا ہے جو کمال مطلق ہوتا ہے پس جس خدا میں بھی کسی بھی اعتبار سے کوئی نقص پائے گیا کوئی عیب پائے گیا اس کا مطلب یہ کہ وہ خدا نہیں ہے اسی بات کو قرآن مجید میں سمجھائے گیا جناب موسیٰ اور جناب حارون جب فیرعون کے سامنے پہنچے فیرعون نے سوال کیا کہ فمر ربکما یا موسیٰ اے موسیٰ تم دونوں کا پروردگار کون ہے جناب موسیٰ اور جناب حارون کے کہا کہ تم دونوں کا پروردگار کون ہے تو جواب میں حضرت موسیٰ نے کوئی منطقی دلیل یا مسائل کے طور پر ارستو کا فلسفہ پیش نہیں کیا خدا کو خدای کمال سے پہچانوا ہے کیا کہا قَالَ رَبُّنَا اَعْتَ رَبُّنَا لَّذِي اَعْتَكُلَّ شَيْءٍ خَلْقًا ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر شیئ کو خلقت عطا کی ہے ثُمَّ حَدَا اور خلقت عطا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس کی ہدایت بھی کیے یعنی کیا ہم نے ہدایت کیے یعنی اگر شہد کی مکھی کو خلق کیا ہے تو اس کو شہد بنانا بھی سکھایا ہے اس کو چھتہ بنانا بھی سکھایا ہے اس کو رہنے کا ڈھنگ بھی سکھایا ہے اسی طریقے سے ہر موجود کو انسان کو خلق کیا ہے تو انسان کو سکھایا ہے کہ تمہیں اپنی بھوک کیسے مٹانی ہے تمہیں اپنی پیاس کیسے مٹانی ہے تمہیں تولید نسل کیسے کرنا ہے اسی طریقے سے ہر خلقت پرندوں کو اگر خداون نے کریم نے خلق کیا ہے تو ایسا نہیں کہ خلق کر کے چھوڑ دیا اب ان کو اوپر کی طرف جانا ہے یا نیچے کی طرف جانا ہے دائیں طرف جانا ہے یا بائیں طرف بڑھنا ہے غزہ کیسے لینی ہے پھلوں کو غزہ کیسے ملے گی پانی کیسے ملے گا یہ کس نے سکایا ہے تو حضرت موسیٰ نے جو فرعون کے سامنے استدلال پیش کیا وہ خدای کمال کے ذریعے سے پیش کیا دیکھو خدا وہ ہے جس میں یہ کمال پایا جاتا ہے جو ہر شے کو خلقت عطا کرتا ہے اور خلقت عطا کرنے کے بعد اس کی ہدایت کرتا ہے اگر تُو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو کیا تُو نے کسی چیز کو خلق کیا ہے یعنی اگر تیری کوئی مخلوق ہے تو تُو بتا دے کہ میں نے فلا چیز کو خلق کیا ہے مثال کے طور پر کہے کہ مچھر کو خلق کیا ہے جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر یہ سب کے سب جمع ہو جائیں تو مچھر تو دور کی بات ہے مچھر کے پر کو بھی خلق نہیں کر سکتے تو یہاں پر حضرت موسیٰ نے دلیل کے طور پر کیا پیش کیا خدا کا کمال دیکھو خدا وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو خلق کرنے والا ہوتا ہے اسی طرح سے حضرت ابراہیم کے قصے میں آپ کو ملتا ہے نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم نے کیا کہا جناب ابراہیم کے بارے میں ملتا ہے کہ نمرود کے سامنے جناب ابراہیم نے کہا کہ خداوندہ کریم جناب ابراہیم کا قصہ نقل کرتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو ابراہیم سے اس کے پروردگار کے بارے میں لڑ جھکڑ رہا تھا اچھا لڑ جگڑ کیوں رہا تھا ان آتا اللہ الملک کیونکہ اللہ نے اس کو ملک عطا کیا تھا بادشاہت عطا کی تھی جب بادشاہت انسان کرسی پہ بیٹھتا ہے تو اپنے آپ کو رب سمجھنے لگتا ہے خدا سمجھنے لگتا ہے تو کیونکہ کرسی کا نشاہ تھا بادشاہت کا نشاہ تھا لہٰذا اپنے آپ کو پروردگار کا اور جناب ابراہیم سے لڑنے لگا کہ میں پروردگار ہوں حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اب دیکھیں یہاں پر کوئی دلیل پیش نہیں کی کوئی برہان وجوب و امکان اور مثال کے طور پر تسلسل محال ہے اور دور محال ہے یا علت اور معلول کا سلسلہ محال ہے یہ اس قسم کی باتیں نہیں کی حضرت ابراہیم نے اگرچے کہ کر سکتے تھے لیکن جو چیز پیش کی حضرت ابراہیم نے وہ کیا تھا خدا کا کمال خدا کون ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے اچھا وہ بھی نمرود تھا اتنی جلدی کیسے کانے ہو جاتا تو اس نے کہا کہ انا احیی با امید اس میں کونسی بڑی بات ہے میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں دو شخص کو بلایا زندان میں سے جن کو سزائے موت ہو چکی دی کیا ہو چکا تھا بارال ایک کو آزاد کر دیا اور ایک کی گردہ اڑا دی کہا دیکھو میں نے ایک کو زندہ کر دیا اور ایک کو مار دیا تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جس طریقے سے وہ زندہ کرنے کا مطلب اور مارنے کا مطلب سمجھ رہا ہے گویا خدا بھی ایسی زندہ اور کرتا ہے ایسی مارتا ہے لیکن حضرت ابراہیم نے کہا وَقَالَ عِبْرَاہِمْ میرا پروردگار وہ ہے کہ جو سورج کو اِنَّ اللَّهَ يَعْتِ بِشَمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ میرا پروردگار وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تو یہ خدای کا اتنا گھمنٹ ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا فَبُحِتَ الَّذِي كَفَر پس وہ شخص جس نے کفر اختیار کیا تھا وہ مبہوت ہو کے رہ گیا کیوں مبہوت ہو کے رہ گیا کیونکہ کمال ہی نہیں ہے اس میں یعنی حضرت ابراہیم نے بات ختم کر دی کہا دیکھو میں تمہیں خدا مان لوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ خدای کمال دکھاؤ میرا پروردگار سورج کو مغرب سے نکالتا ہے مشرق سے نکالتا ہے تم مغرب سے نکال کے دکھا دو اور حضرت ابراہیم جن کو بچ شکن کہا جاتا ہے یعنی توحید کو توحید کے پرچم کو سر بلند کرنے میں حضرت ابراہیم نے جتنی مشقت اٹھائی ہے شاید کسی نمی نے نہ اٹھائی ہو لیکن حضرت ابراہیم نے جو استدلالات قائم کیے ہیں توحید پروردگار کے اوپر وہ اسی قسم کے ہیں جنہ اپنے چچا آذر سے کہا کہ یہ آبا تھی اے میرے چچا آپ کیوں ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ آپ کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اب یہ کیا ہے یہ خدای کمال ہے یعنی خدا وہ ہوتا ہے جو آپ کو نفع و نقصان پہنچا سکے یہ بتھ پتھر کا بنا ہوا یہ لکڑی کا بنا ہوا یہ حلوے کا بنا ہوا یہ تو خود آپ کا محتاج اپنے بننے میں یہ بھلا کیسے نہ آپ کو فائدہ و نقصان پہنچا سکتا ہے اور پھر وہ مشہور واقع ہے جناب ابراہیم کا کہ جب عید والے دن سب کے سب گئے ہوئے تھے اور سارے بتوں کو جناب ابراہیم نے توڑ دیا اور ایک جو بڑا بت تھا اس کو باقی رکھا اور اس کے گردن میں کلہارے کو ڈال دیا جب وہ لوگ آئے تو دیکھا کہ ہمارے سارے کے سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور کہنے لگے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کا ایک عصہ نقل ہوا کہنے لگے کہ ایک لڑکا ہے جو ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے اسی نے یہ کام کیا ہوگا جب حضرت ابراہیم کو پکڑ کر لے کر آئے اور کہا کہ بھئی تم نے کیوں ہمارے بتوں کو توڑا کس نے ہمارے بتوں کو توڑا تو کہا کہ مجھ سے پوچھتے ہو یہ جو بڑا بت ہے گا جو صحیح و صالم ہیں اس سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کس نے توڑا ہے تو سب اپنی بغلے جھاکنے لگے کیوں بغلے جھاکنے لگے کیونکہ سب جانتے تھے کہ بھئی یہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے یہ تو بولنے کے بھی قابل نہیں ہے تو حضرت ابراہیم جو استدلال کر رہے ہیں کہ دیکھو بھئی خدا کو پہچانو خدای کمال کے ذریعے سے اگر خدای کمال پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے خدا ہے پھر وہ حضرت ابراہیم کا قصہ جو خود قرآن مجید میں نقل ہوا جب رات چھا گئی اور حضرت ابراہیم نے ستارے کو دیکھا ستارے کو دیکھ کے کہا کہ یہ میرا پرودگار ہے لیکن جب وہ ستارہ دوب گیا تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا دوب جانے والے سے میں محبت نہیں رکھتا یعنی ابراہیم سمجھا رہا ہے کہ جو ڈوب جائے وہ خدا ہی نہیں ہوتا جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتا پھر اس کے بعد جب چان کو دیکھا فَلَمَّرَا أَلْقَمَرَا بَازِغَنْ جب چمکتا دمکتا چان کو دیکھا قَالَ حَذَا رَبِّ کہا کہ یہ میرا رب ہے فَلَمَّا أَفَلَا جب چان بھی غائب ہو گیا حضرت ابراہیم نے کیا کہا لَا اِلَّمْ يَحْدِيَنِ رَبِّ لَا قُنَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اگر میرا پروردگار مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں یقینا مشرقین میں سے ہوتا پھر آگے بڑھ کے جناب ابراہیم نے سورج کو دیکھا کہا کہ حَذَا رَبِّ حَذَا اَكْبَرْ یہ میرا پروردگار ہے یہ تو ان دونوں سے بڑا ہے یعنی ستارے سے بڑا ہے چان سے بڑا ہے لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے میری قوم میں بیزار ہوں اس سے جس کو تم خدا کا شریک قرار دیتے ہو تو ان سارے قصوں میں یعنی پورے جو قصے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کے نقل ہوئے ہیں اور انبیاء کے بھی جو قصے نقل ہوئے ہیں ان تمام قصوں میں خداون کریم نے اپنی توحید کو یا انبیاء کرام نے خداون کریم کی توحید کو ثابت کیا ہے خدای کمال کے ذریعے سے خدا میں یہ کمال پایا جاتا ہے اور خود خداون کریم نے قرآن مجید میں کتنی آیات میں کہا کہ دیکھو یہ جو بادل بھارش برساتا ہے پانی برساتا ہے یہ تم برساتے ہو یہ ہم برساتے ہیں یہ جو دانہ اکتا ہے یہ تم اگاتے ہو یہ ہم اگاتے ہیں کتنی آیات میں سورہ ملک میں خداون کریم اشارت فرماتا ہے کہ اللہ ذی خلق سبع سماوات انتباقہ خداون کریم وہ ہے کہ اس نے سات آسمان کو پیدر پی خلق کیا فہل طرح من فطور کیا تم ان آسمانوں کے خلقت میں کوئی نقص کوئی عیب دیکھتے ہو فمرجع البسرہ کر رہتا ہے دوبارہ اپنی آنکھوں کو دوڑاؤ ین قلب علیق البسر خاصی ان وہ ہوا حسیر جب تم اپنی آنکھوں کو دوڑاؤگے کہ وہ ہمارے نظام میں کوئی عیب تلاش کر پائے تو تمہاری آنکھیں دوڑ دوڑ کے کمزور ہو جائیں گی اور نامراد تم تک لوٹیں گی یعنی تم اگر اتنا عیب تلاش کرنا چاہو کسی بھی ایک نظام میں تو کوئی عیب تلاش نہیں کر سکتے تو یہ کیا ہے کون ہے وہ خدا جو خداون کریم کہہ رہا ہے کہ جو پرندوں کو جب وہ اڑتے ہیں تو ان کو تھام کے رکھتا ہے ان کو گرنے نہیں دیتا کتنی آیات میں خداون کریم نے اپنے کمال کو سمجھایا ہے تو گفتو کو میں سمیٹ دوں یہاں پر کہ یہ جو اتنے سارے خدا ہیں اگر پہچان نہ ہو کون سا خدا سہیے تو دیکھنا میں یہی پڑے گا کہ کس میں خدای کمال پائے جاتا ہے جس میں خدای کمال پائے جاتا ہے وہی خدا ہے اور ایسا خدا سوائے اسلام کے اور کسی نے مطارف نہیں کروایا باقی جتنے بھی خدا ہیں جتنے بھی مذہب کے خدا ہیں ان میں کوئی نہ کوئی نقص کوئی نہ کوئی عیب پائے جاتا ہے مسائل کے توپر اگر کوئی کہے کہ خیر کا خدا لگ ہے شر کا خدا لگ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں خدا محدود ہیں شر والا خیر میں دخالت نہیں کر سکتا خیر والا شر میں دخالت نہیں کر سکتا جو دخالت نہ کر پائے اس کا مطلب ہے کہ مہتاج ہے جب مہتاج ہے تو اس کا مطلب ہے خدا نہیں ہے یعنی تمام خداوں میں کوئی نہ کوئی عیب اور کوئی نہ کوئی نقص پائے جاتا ہے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ satellites اسماعیم